اس ویڈیو میں ہم آپ کو میک اپریٹنگ سسٹم کی بوٹیبل یو ایس بی بنانے کا ایک بلکل نیا طریقہ بتائیں گے ایک ایسا طریقہ جو اس سے پہلے نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ ہی سنا ہوگا اس طریقے میں ہم نہ تو ٹرمینل کا استعمال کریں گے اور نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کا بلکہ جسٹ ڈریک اینڈ ڈروپ یا کاپی پیس سے آپ کو میک او ایس کی بوٹیبل یو ایس بی بنانا سکھائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرو ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو ایمزر لرننگ فرینڈز آج میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میک او ایس کی بوٹیبل یو ایس بی بنانے کا ایک ایبسلوٹلی نیا طریقہ ویسے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ ہم اپنے چینل پہ کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس کا انٹرنیٹ پہ اس سے پہلے کوئی وجود نہ ہو بلکہ ہم اس سے پہلے بھی کئی ایسی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جن کا اس سے پہلے انٹرنیٹ پہ کوئی وجود نہیں تھا جیسے کہ ارجنل میک او ایس انسٹالر کی ایپ سے آپ وینڈوز پہ میک او ایس کی بوٹیبل یو ایس بی کیسے بنائیں گے کیونکہ اس ویڈیو سے پہلے جتنی بھی میک او ایس کی بوٹیبل یو ایس بی وینڈوز پہ بن رہی تھیں وہ ساری آئی ایس او یا ڈی ایم جی فائل اور ٹرانس میک کی مدد سے بن رہی تھیں فرسٹ ٹائم ایور ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ آئیے سو یا ڈی ایم جی فائل کے بغیر بھی اوریجنل انموڈیفائی میک ویس انسٹالر کی ایپ سے بھی اپنے ونڈو کیمپیوٹر پہ میک کی ہنڈر پرسنٹ ورکنگ بوٹیبل یو ایس بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ ایمزر لرننگ ہی وہ پہلا یوٹیوب چینل تھا جس نے آپ کو پہلی دفعہ بتایا کہ موڈرن میک آپریٹنگ سسٹم جس لائک میک ویس ٹیلو میک ویس بکسر کیٹلینہ مہاوے یا پھر ہائی سی ایرک کی ملٹی بوٹیبل یو ایس بھی آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو کافی سارے یوٹیوبرز نے کافی کیا اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کی ڈیٹ کی مدد سے ہماری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جیسا کہ میک کا سپر ہیڈن اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ جس کے فرس کریٹر ہم ہی ہیں برحل چلیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں میک ویس کی بوٹیبل یو ایس بھی بنانے کا یہ نیا طریقہ بیسکلی میں نے وینڈوز کے لیے ڈسکور کیا تھا لیکن اس طریقے سے بنائی گئی یو ایس بھی نہ صرف وینڈوز بلکہ میک پہ بھی ون ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ کام کرے گی اس طریقے سے میں نے گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف میک آپریٹنگ سسٹم کی تقریباً دو ہزار سے زیادہ بوٹیبل یو ایس بھی اپنی آرگینائزیشن کے لیے بنائی ہیں سو اکمینز یہ طریقہ ہنڈرڈ پرسنٹ ویریفائیڈ اور ورکنگ ہے اس طریقے میں ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون میک اس کے انسٹرولر کی نمبر دو ایک آٹھ یا 16GB کی ایمٹی یو ایس بی ڈرائیو کی اور نمبر تین ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی یو ایس بی کو اپنے میک کی یو ایس بی پورٹ میں لگا دینا ہے اور جب وہ ماؤنٹ ہو جائے تو آپ نے اپنے یوٹیلٹیس فولڈر میں جانا ہے اور دس یوٹیلٹی کی ایپ کو اوپن کر لینا ہے اب آپ اپنی یو ایس بی کو میک ویس ایکسٹینڈڈ جنرل میں فارمیٹ کر لیں ڈس یوٹیلٹی کی ایپ کو کلوز کریں اور میک ویس کے انسٹالر کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کر لیں اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم میک ویس بکسر کے انسٹالر کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے مطلوبہ میک کوپریٹنگ سسٹم کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ میک ویس کے ٹلینہ کی بوٹیبل یو ایس بی بنانے چاہتے ہیں تو آپ میک ویس کے ٹلینہ کے انسٹالر کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کریں اور اگر آپ میک ویس سیئرہ یا الکی پی ٹین کی بوٹیبل یو ایس بی بنانے چاہتے ہیں تو آپ نے ان کے انسٹالر کو اپنی یو ایس بی میں کاپی کرنا ہے برحال جب میک ویس کا انسٹالر آپ کی یو ایس بی میں کاپی ہو جائے تو آپ نے اپنے web browser کو open کرنا ہے اور میری google drive سے اس folder کو اپنے mac میں download کر لینا ہے یہ basically mac operating system کی boot files ہیں یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میری google drive سے آپ نے اسی operating system کی boot file والے folder کو download کرنا ہے جس کی آپ bootable usb بنا رہے ہیں یعنی کہ macOS bixer کے لیے آپ macOS bixer والے folder download کریں گے اور macOS کے cleaner کے لیے آپ macOS کے cleaner کی boot file والے folder اپنے mac میں download کریں گے جب یہ folder آپ کے mac میں download ہو جائے تو آپ نے اس کو open کرنا ہے open ہونے کے بعد یہ folder آپ کو empty دکھائی دے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ by default macOS کی boot files hidden ہوتی ہیں ان کو دیکھنے اور copy کرنے کے لیے آپ اپنے mac کی command shift اور period کی کو ایک ساتھ پریس کریں اس folder کی تمام hidden files ڈسپلے ہو جائیں گی اب آپ ان کو copy کر سکتے ہیں files کو copy کرنے کے بعد ان کو بھی آپ اپنی usb میں paste کر دیں جب یہ files آپ کی usb میں paste ہو جائیں تو آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے mac کی command shift اور period کی کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے command shift اور period کو دوبارہ پریس کرنے سے ہمارے mac کے جو hidden files unhide ہوئی تھی وہ دوبارہ سے hide ہو جائیں گی اور اب سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا تو فرینڈز ہم نے اپنے mac پہ macOS کے 100% working bootable usb create کر لی ہے اور اب ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو فرینڈز دیکھا آپ نے macOS کے bootable usb بنانے کا یہ نیا طریقہ کتنا آسان ہے جسٹ اپنی usb کو macOS extended general میں format کریں اپنے مطلوبہ macOS کے installer کو اپنی usb میں copy کریں اور میری google ڈرائیب سے اپنے مطلوبہ mac operating system کی boot file والے folder کو download کر کے اپنی usb میں copy کر لیں that's all تو فرینڈز اگر mac کی bootable usb بنانے کا یہ نیا طریقہ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز hit the like button and consider to subscribe my channel اور میں آپ سے ملوں گا WWDC 2021 کے event کے فوراں بعد تب تک کے لیے اجازت دیجئے خوش رہیے اور MZ learning دیکھتے رہیے thank you so much for watching have a nice day